آیت میں تو صاف لکھا کہ اسرائیل پہ یہ چیزیں حرام تھی تراد کے نزول سے پہلے اسرائیل پہ نہیں نازن بھئی اسرائیل پہ توڑی حرام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا تمام کھانا سوائے اس کے جو اسرائیل نے اپنی اوپر حرام کر لیا تھا یہ لکھایا ہاں اسرائیل نے اسرائیل نے اپنی زاد پہ حرام کیا ہوا تھا لیکن وہ بنی اسرائیل پہ حلال تھا ٹھیک ہے نا ترات کے نزول سے پہلے توریت کے نزول اب یہیں ہیں یہ جو نزول ہے یہ تنزلہ ہے یہ انزلہ نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں ترات کے تنزل سے پہلے اس کے نازل ہونے سے پہلے بھئی وہ چھوڑ دو ٹھیک ہے نا تنزل سے پہلے نہیں آپ کی میں صاحب کا ویڈیو سن چکا ہوں اس میں آپ نے ایرر کیا ہے آپ نے اس کو انزلہ کے برابر ہی لیا ہے تنزلہ کو یہی تو مسئلہ ہے بھئی ایک نزول اس کا ثابت ہوگا اسرائیل پر دوسرا نزول ثابت کرو اچھا یہ بہت اچھی بات آپ مان رہے ہیں اس بات سے کہ ایک نزول نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں بھارا میں کیوں مان رہا ہوں آپ نے ابھی ثابت نہیں کیا کوئی ایشو نہیں ہے کم سے کم آپ عربی کی ویڈیوز جالتے رہتے ہیں میں ایکسپیکٹ ہوگا سکتا ہوں کہ غلط کہیں یا صحیح کہیں دونہ زلط تورات والی بات تب ہی تو میں آگے بڑھوں گا ہاں آپ بھولو رہا آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک نزول ہے اس کا پہلا نزول کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ پہلا نزول ہے اس کا اسرائیل پر یہی کہہ رہے ہیں اب آگے چلے دوسرا نزول اب آپ کا سوال نہیں دوسرا نزول کی بات نہیں کہہ رہا آپ کا سوال ہے اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ہاں نزول بھی دکھاتے جاؤ اور آگے بھی دکھاتے جاؤ اسرائیل ہی موسیٰ ہے اسرائیل ہی موسیٰ ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہو گیا دوسری جو ہے میں دوسری آیتیں دکھاؤں گا لیکن میں آپ کو ہوتا دکھتا ہے میں آپ کو ڈیریکٹی بتا ہوں اگر ریفرینز دیں گے تو میرے ریفرین پھر کھول دوں گا کہ بھنی اسرائیل انہیرٹیڈ سکرپچر جو بھنی اسرائیل تھے انہوں نے سکرپچر کو انہیرٹ کیا تو انہیرٹ ہوتا ہے جس پہلے والے سے ٹھیک ہے اور بھنی اسرائیل نے اوویسلی کس سے کیا موسیٰ علیہ السلام سے کیا موسیٰ علیہ السلام سے تو پہلے تھا نہیں یہ پہلی دلیل ہے دوسری دریل اس کی ایٹمولوجی پہ ہے یعنی کہ اسرائیل اسرائیل رات کو کہتے ہیں یعنی کہ جو یہ ورڈ ایٹمولوجی بنا ہوا ہے یہ رات کے وقت خروش کرنے کی صفت یہاں پہ بیان ہے جو کی ایگزوڈس کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنے لوگوں کو لے کے نکلے تھے اس وقت کی بیان ٹھیک ہے تو ایٹمولوجی سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتا ہے اور پلس بنا اسرائیل کی انہیرٹ کرنے کی طرف سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتا ہے is there some confusion about the word نوزلا یونازل yeah well basically what he's claiming he's claiming that that israel means moses that's what he's saying no 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 israel is jacob did you tell him israel is jacob i mean you can't find out in the quran either ان سے پوچھ لے ہیے بانی اسرائیل کی فرکے سے آجھل نیا ایک طبکہ ہے جو اپنے ہی قرآن جیسے فرکے سے بھی ہوں سسٹر جی جیس بھی فرکے سے ہوں جیس بھی فرکے سے ہوں ابھی انہوں نے یہ ثابت نہیں کیا کہ موسیٰ اسرائیل بھائی بھائی آپ کے چینل پہ آگے تو ہم فریلی عربی پہ بات کر سکتے ہیں ہم لوگ کر جمعے پہ نہیں آپ کریں عربی پہ اب آپ نے دیکھے دو باتیں پوچھے حدیث کو چھوڑ دے نہیں نہیں آپ منع کرو کہ میں بتانے کے لیے کہ مجھے قرآن میں تو کہہ رہا جس بھی فرکے سے ہوں یہ لیکن ابھی آپ نے بتانا ہے ابھی آپ نے کوئی سرات کے ساتھ نص نہیں دی کہ جو اسرائیل ہے وہ موسیٰ ہے بھائی بھائی اس لئے میں نے بولا ایک ہوتا ہے بلکل دلالت نس ہوتی ہے ایک اشارت نس ہوتی ہے تو میں نے نہیں بولا کہ یہ دلالت نس ہے کیونکہ میں اوفیس دو سے تین آیتوں کا استعمال کر رہا ہوں تو اشارت نس سے میں کوئی دلالت کر رہا ہوں میں نے آپ سے بولا آپ نے بولا تھا کہ ایک بھی لیاو تو میں نے پہلے تو بتایا آپ نے دی نہیں نا آپ نے دی نہیں نص تو نہیں ہے یہ نہیں یہ بڑی وقت نص اس لیے میں بتا رہا ہوں بشارت دیکھ کیونکہ اگر یہ نا اشارہ سے نص ہے ایک میں بتا رہا ہوں جیسے اگر دو چیزیں نا اگر ہم اس کا فرس نزول تونزلہ کے ایٹمولوجی سے اور اس کا ورد قرآن میں نزلہ دیکھ لیں گے اس سے معلوم چلے گا باہر بر نازل ہونا فرس ٹائم نزل کو تو چھوڑی دیں نا آپ اس سنے تو یاکوب علیہ السلام کا концert تو ختم ہو جاتا ہے آپ نے اسرائیل کہا یاکوب کو چھوڑ دیں میں تو نہیں آپ سے بحث میں تو موسیٰ علیہ السلام نہیں میں تو اسرائیل کہا ہوں پہلا اسرائیل پہ نزول آ رہا ہوں دوسرا نزول اور دوسرا نزول یہ کہ اسرائیل کی جو کہہ کہتے ہیں لنک ہے نہیں دوسرے نزول نہیں سوالی اسرائیل کا جو لنک ہے وہ بنی اسرائیل سے بنا رہا ہے آپ نے کہا تنزل کا مطلب یہ ہے کہ بار بار نازل بار بار نازل میں نے غلط کا یہ بتا دیتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل پہ آپ نے پہلا اس کا نزول ثابت کیا اب دوسرا ثابت کرو دوسرا تو لگاتر جو بھی انبیاء آئے جیسے پنان کی آیت ہے کہ بنی اسرائیل میں رسول بھیجے لگاتا پھر وہ اس کا انکار کرتے لگاتر ان پہ اس کی نالج نازل ہوتی رہی یہ نہیں کہ توریت بار بار نازل ہو رہی ہے اس کی نالج جو بار بار اس کو رسول کر رہے ہیں اب میں آپ کو اس کا انکار کرتے ہیں can i share this really quickly about who Bani israel is from quran this is an islamic site so it says that they are they are called this because israel was another name for prophet yaqub there you go now you don't find this in the quran you have to go to other sources but all of all of the islamic scholars agree that israel was another name or is there's another name for yaqub اسلامic بھائی یا بشرت بھائی دو باتیں جیسے یہ دکھا رہی ہیں اسکریم پر یہ میجورٹیف اسکولر کہہ لیں یہ زیادہ تر اسکولر تمام اسکولر یہ یاکوب علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ قرآن کی دلیل سے نہیں لیتے ہیں وہ بلکہ جو بیبلیکل یہ توریت سے کنسپٹ مانا آ رہا ہے نا ہم یہوں کے بعد اس سے لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے سکولرز ہیں وہ غلط ہیں آپ ٹھیک ہیں نہیں obviously میری ریسرچ نہیں میں obviously کئی سکولرز کی ریسرچ جو پیزرینٹ کرتے ہیں جو اتنے لائم لائٹ میں نہیں یوٹیوب میں ان کی ہلا رہا ہوں ایسا تو نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری ریسر ابھی آپ نے کہا سکولرز اس چیز کو بلیف کرتے ہیں mostly لوگ بھی اس چیز کو بلیف کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو سکولرز جتنا سارا پڑھ کے اتنی کتابیں پڑھ کے انجیل اور طریعت کو بھی پڑھ کے آپ وہ آپ کی اور میری طرح تھوڑی ہے جو ہم نے دو تین دن میں پڑھ کے سیکھ لیا کوئی شو نہیں کوئی شو نہیں اسلامی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شو نہیں میں مطلب اوپر سے تو آپ کی بات سے یہ ہوگی زیادہ تر جو پڑھے لے لوگ ان کی بات پر اعتماد کیا جائے گا لیکن کم سے کم یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے استطلال کیا سے کیا یا قرآن کی آیت سے کیا یا رسول اللہ کی حدیث سے کیا تو یقین مانے دونوں میں سے کوئی بھی حوالہ نہیں کوئی شو نہیں کہ there is no reference from the quran or the حدیث about this and he said that he doesn't believe on this this website if Islamic scholars are writing this then he is disagreeing with the all Islamic scholars agree that Bani Israel means the children of Yaqub and that that is another name for Yaqub that is what all Islamic scholars all authority it is I understand your point but they agree borrowing the concept from the Torah from the Torah and the Bible not from the integral or inherent concept from the Quran or the حدیث that is not strong evidence it is just an opinion on which majority of them agreed upon without the foundational evidence from the Quran or the حدیث so you are just going to say that it just means something different but you have no evidence for that you have no authority for that either because you want to make it mean something different to justify your conclusion that it can only refer to Moses if it says this but no one agrees with you that is a problem it is not about me it is not about me hang on let me show you let me show you something really interesting because you say that the Banu Israel are the people of Musa what if I told you that Musa is from Pharaoh's people according to the Quran Pharaoh's people see you got me wrong again the people who take part in the Exodus with the Moses are Banis not the people who are in the Miser or Egypt are obviously so who does who does Allah send messengers to does he send messengers to strangers or to their own people obviously after the revelation of the Torah to the Moses Allah sent the messenger to the Bani Israel in a continuous sense one prophet left who did he send the prophet so who did the prophet Musa go to to the people of Pharaoh that's not what this Quran says he was sent to Pharaoh it also says look at this if you can pull up mine sorry it's not it's not our do so who is the one who divided the people into groups there had been only one party but Pharaoh he is the one who divided its inhabitants into sex so he divided them into the parties they were only one before according to this abasing one party of them slaughtering their sons and sparing their women or females for he was a worker of corruption so he is the one responsible for dividing out the people of Pharaoh so he's the one who's responsible for causing this difference between them according to this that's why what's the other name for Abu Jahal obviously there are some scholars who claim that Abu Lahab the surah revealed about Abu Lahab also implies to Pharaoh as well no 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 I wasn't talking about that I was talking about Abu Jahl not Lahab but Jahl I do not know about it he is called the Pharaoh of his people okay okay so the relationship between Musa and the Pharaoh is the same as relationship between Mohammed and Abu Jahal okay so it's the wrong analogy because the problem is that when the Prophet was addressing the people of the Quraish the Quran revelation has already been started there obviously but in the case of Moses being addressing to the Pharaoh the Torah have been not revealed yet only there and Moses took the exodus from that place only after he was given Torah so before the Torah he was just warning them following the Millat Ibrahim not the prophet of Torah so there was I will leave aside the fact that Muhammad did not actually began reciting Quran immediately according to Islamic sources because Waraqa died without being a true follower without Muhammad having been revealed as a prophet yet but the relationship of Muhammad going up on the mountain and calling the people to believe in monotheism is what he is paralleling to this because they're coming to the same people now it's also very interesting that whenever you read a lot of these this source for instance this is probably going to say one of them that he is sent to Egypt and they will say the council or the pharaoh says that they seek that Moses is seeking to throw people out he's seeking we will eject Moses because Moses is seeking to eject us and this is a common thing and I do invite you to please I have to go like in seconds because I have to eat before I go back on stream again but I do really invite you to read carefully the sections where Musa talks to pharaoh and notice how pharaoh or the council because it's contradictory one of them will say in the different accounts he seeks to you know he wants to throw you out he wants to eject but we will eject him and that that is what's being set up here as a challenge and how contradictory that is from the other thing like in one of the accounts Moses even comes and goes oh send out my people and they're like what does he want well he wants to send you out time next time you read every time you read he will cast you out or expel you or anything like that you will notice that Mohammed taught that people would seek to throw out true prophets and instead they'd be thrown out and that's what it also says in the Quran it says very clearly that in fact the gardens of Pharaoh were inherited by Banu Israel right that they get their gardens and fountains obviously and then they go over a sea okay you already you know give the evidence of the world where he divided the people in the sect the sect which got the exodus with the Moses were Banu Israel not the total obviously well the sect was made by Pharaoh according to the Quran obviously he just divide the people in the faction to rule over them just like the British did so to divide them they have to be one first you can't already have people in groups and then say I divided you they actually were already divided because they were distinct different people that is not what this says the people of the people of the of the Alimran not the Banu Israel obviously which included okay so who were the children who were the women that were being spared and who were the sons that were being killed obviously the people living in the miser under the Pharaoh okay so it is not even Banu Israel anymore who is being killed it's not the people of Moses who are being killed anymore so then this part about Moses being spared by his mother she was just confused when thou fearest for him cast him into the sea do not fear neither sorrow for we will return him to thee so whenever she thought that Moses wanted to kill or that Pharaoh wanted to kill Moses she was just wrong because he was only dividing up his own people he wasn't oppressing the he never said he was dividing his own people see there is a sect of the Pharaoh and there the sect who were following the prophet Moses no this is before that he the Pharaoh had exalted himself in the land and divided its people into sects abasing one party of them slaughtering their sons and sparing their women according to this the division Banu Israel is not something that existed before Pharaoh divided them he's responsible for dividing them division is bad in Islam and having different sex is bad and this is a source of division according to the Quran not the source of division doesn't undermine the fact the people with the Moses are ban Israel not the people you know under the Pharaoh because the verdict okay so you're saying that after Pharaoh divided his people the ones who followed the Moses gained the identity of Banu Israel yeah okay so you are agreeing that they were all one people and then they got divided as the verse clearly saying it is two groups okay not more than two yeah that he he divided it into two groups so there was the group that he divided who became Banu Israel well there's a problem because according to another verse the seed the descendants the progeny of Abraham included the tribes and Moses Moses and the tribes were from the seed of Abraham and obviously the people in Egypt weren't all from the seed of Abraham can you repeat the question sorry so they were already two groups okay being in the seed of Abraham that is doesn't make you a biological descendant see since the bunny Israel are not the descendants of the biological sons of Moses in the same way the Millat Abraham or the seeds of Abraham are not the biological descendants obviously those who are following the deen of Abraham so you have just decided to throw out all of Islamic tradition and you're founding your own sect of Islam سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے سنس آف جیکب یاکوب کی اولاد یہ دیکھیں یہ یاکوب کا دیکھ رہے ہیں ہم مجھے حدیث نمبر دیکھائیں کوئی شنئے نہیں حدیث نمبر دیکھائیں مجھے تاکہ آپ کو کچھ نہ بتا سکو یہ حدیث نہیں یہ قرآن ہے نہیں سنے سنے قرآن ہے لیکن یہ اسرائیل کے آگے بریکٹ میں سنس آف جیکب لکھا ہوا قرآن کی آیت میں نہیں لکھا ہوا آپ کسی کے ساتھ بھی پھر اگری نہیں کریں گے اگر آپ کو حدیث بھی دکھائیں گے آپ نے حدیث تو نہیں دکھائی میں نے کہہ رہا ہم حدیث دکھا دیں مگر دیکھیں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اسرائیل کا آپ کو پتہ اسرائیل کا مطلب کیا ہے میں نے جو مطلب پڑھا وہ یہ ہے اسرائیل کا مطلب ہے جو رات میں خروج کرنے والے اسرائیل کا مطلب ہے جو تکلیف سے گزرے جو سٹرگل کرے اس کو بولتے ہیں اسرائیل یہ بھی ہو سکتا ہے تکلیف سے بھی گزرے تھے جب رات میں نکلے تھے آسانی سے نکلے تھے رات سے نکلنے کا مطلب کچھ اور ہے ایک واقعہ ہے جو اس نام فیمس ہو جی جی تو یہ اسی چیز کو آپ بائبل کے اندر بھی دیکھیں گے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں پر ڈیفرنس آ جائے گا تو کہنے کا مسئل یہ ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سکولرز اور ابن عباس کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کیا کہا گیا ہے ان کو کہ قرآن سیکھنا ہے تو ابن عباس سے سیکھئے دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہتا ہوں تفسیر جو ابن عباس ہے وہ ثابتی نہیں ہے پہلی بات دیکھیں آپ جو وہ تو قرآن بھی نہیں ثابت نہیں میں تفسیر سائیٹی کر رہا آپ میری غلطی لیے ہیں تفسیر ابن عباس سے لکھی ہوئی ثابت نہیں ہے میں آردھکار دوں قرآن بھی نہیں ثابت وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ اس پر بات ہو جائے گی لیکن یہ ٹوپک لائیں گے تو کیسے بات ہوگی میں یہ بولا ہوں کہ میں نے منع تو نہیں کیا کہ آپ قرآن سے کوئی آت دیں مجھے حدیث دیں یعقوب علیہ السلام کے علاہ ثابت کریں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سوری یوسف پوری پڑھتے ہیں بشارت بھائی تو آپ دیکھیں آلے یعقوب آلے یعقوب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن میں دکھاؤ آپ کو قرآن میں دکھا رہے ہیں آپ بولنے نہیں قرآن میں آپ نے کیا دکھایا دیکھیں آپ نے جو دکھایا اسے بریکٹ میں سنس آف جیکب لکھا ہوا ہے ترجمہ میں عربی میں نہیں لکھا ہوا عربی میں اباس کی جس کو حضرت محمد کہتے ہیں کہ صرف انہی سے قرآن سیکھنا چاہیے آپ کو تو آپ کہہ رہیں اگر وہ میرے سامنے ہوتے تو میں بس سنتا رہتا ہوں ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں میری کو بھی جانا ہے صحیح ہے